آرمی میں شمولیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات جانئے ہم سے اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں عام فورسز آف پاکستان کا حصہ تو آئی ایس ایس بی سے متعلق آپ کے ہر سوال کا جواب جانئے میرا نام کمنی سینئر انڈر آفسر محمد ادنان ہے میرا تعلق لاہور سے ہے میرے والد شہید دولدار محمد نویت جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے دوہزار سولہ میں لائن اف کنٹرول پر اپنی جان ملک کے دفاع کے لیے قربان کی اس وقت میری عمر تیرہ سال تھی اور میں نے تہیہ کیا کہ میں بھی پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر کے اپنے ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کروں گا الحمدللہ آج میں وان فائف زیرو لانگ کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں ہمارے ملک کے بہت سے جوانوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے میں ان کے بچوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں اور ملک کی بہتری اور اس کی دفاع میں اپنا کردار ادا کریں میرا قابلین اور جوان کو یہ پیغام ہے کہ آگے بڑے محنت کریں اور پاکستان آرمی میں شامل ہو کر پاکستان کی خدمت کریں اور دفاع وطن میں اپنا اہم کردار ادا کریں میرا نام بیٹیلین کورٹر ماسٹر سارجنٹ محمد اسود ہے میں کوئٹہ بلوستان سے تعلق رکھنے والا ہوں میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ ہے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کوئٹہ بلوستان سے ہی حاصل کی ملٹری کالج سوئی سے پانچ سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری سیلیکشن 150 پی ایم اے لانگ کورس میں ہوئی اور آج دو سال بعد میں یہاں سے کامیابی سے پاس آؤٹ ہو رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے اور بہت فخر ہے کہ میں اپنے کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں میرا پاکستان کے دور دراز علاقوں خصوصاً بلوستان کی نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیے آگے بڑھے اور ملک کی دفع میں اپنا کردار ادا کریں میرا نام سپتین ابباس ہے اور میرا تعلق نگر گلگت بلوستان سے ہے میرا والد صاحب کا نام عبرار حسین اور وہ ایز اصبیدار پاک فوج سے ریٹائر ہے اپنی میٹرکولیشن اور ایف ایس سی میلٹری کالج سوئی بلوستان سے حاصل کی ہے پانچ سال کی تعلیم اور ترویت کے بعد ون ففٹی ایت پی ایم اے لانگ کورس میں ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا اپنے دو سال کی انتق محنت لگن اور مشکل ترین ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اپنی ترویت مکمل کر لی ہے اور اپنی ٹریننگ مکمل کرنے پر مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے اس ٹریننگ کے پیچھے میرے بوالدین میرے استادزہ اور میری کالج کی محنت ہے میرا پاکستان کی نوجوان نسل سپیشلی دور دراز کے علاقے کے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ محنت اور حمت نہ چھوڑیں اللہ آپ کے لئے خود رستے بنائے گا ایم بیٹیلین سینیر انڈر آفیسر عبداللہ عفضل 150th پیمہ لونگ کورس ای ہیل فمسیال کورٹ اور پاکستان کی بارنسل نسنٹی بیٹیلی وailing اربی کورٹ عندنو میرے اواز س ветرین موڈین موجود رجی ایم باتی مدید جسی ہمارو اس بحض پر سوڑ چ�در enseñ کے لئے نہiba �en بای جو کے کورٹ مط� Peace اس بار عمان ال others میرے پیدا پیدا جب کا بیتارا نمیران راڈا راڈا perfidہ اسے کی طرح پیدا پیدا ہمارے میں جوہرہتا ہے جو ہمارے پیدا ملواتا گم جیسے کے سورے 2ی ایک ہے ٹھیک ساکتی موسیقی 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 مینے بنا در موزفو راقا بنا موزفو راقا با بلا موزفو راقا بلا تولیے two years training at PMA I will be Ambassador of Pakistan in my country Pakistan-Falicite in Dhabad Long Live Pakistan-Falicite friendship I am course owner-officer Pakiza för Lady Cadet Course 24 It is a matter of great pride for me that I have been awarded Commandant Skan for being the overall best Lady Cadet of my course I am very grateful to my parents friends and instructors at Pakistan Military Academy for their constant support and guidance Training at Pakistan Military Academy ہمتر عن مقام دلوں کو ظرویا اس کی طرف عام میں شجوم پاتم مطلب ومکمل اور انت 경우에는 معاقشات التعالی انشاءاللہ میں ہمارے میں ڈایوں اور اکنفائی جوہم اور اگرارت ہمارے میں قصصہ اٹھای موطلوبا انجاب ملکی پر ومکملہ ہمارے میں جوہماروں میں نے سورتنوباد کرتگی کیا سورسنان بنگش رہای مجرد نے سورسنان بنگش رہای ملکہ کاملان بارد ہم commencé جوہمان حافظ پاکستان علیہ وبرکاتی شروع کیا مانتظر میں یہ کیا ہے مجموی حالت کرا صرف وصابہ پاکستان علیہ وئی نہیں کیا پاکستان علیہ وقلی کیا استرکتہ زیادی و سکرید ہے و سواجات شخصہ پاکستان علیہ وطاؤلہ ایتا ہے جو تینے والدک میں اور سواجتے کا سنسوں لہمارین اور اس کا سنتھیکہ عمل اینسال پاکستان علیہ پاکستان سرمی